موسیقی ایسو پیز پر عمل بھی کرنا پڑے گا تمام مارکٹس کل صبح چھے بجے سے کھول دی جائیں گی عید کے دن ہیں دس مندرہ دن رہ گئے ہیں میں بڑے پیمانے پر نیپ کو ٹارزن بنتے ہوئے دیکھا یہ آہستہ آہستہ اتھارمی ترہین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صوبوں سے اختیارات واپس تو لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں کہ صوبوں سے بھی اختیارات اضلاع اور تحصیلوں میں جانے چاہیے ہیں جو آپ کے میگا پروجیکٹس کا بجٹ ہے اور جو کرزے اتارنے کا بجٹ ہے اس میں دیفنیٹلی این ایف سی ایوارڈ میں ایجسٹمنٹ ہونی چاہیے اور جو صوبے ہیں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر اچھا پاکستان کے اندر کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے آج تو بہت اوپر چلی گئی گزشتہ چوبیس گھنٹے میں تقریباً ایک ہزار نو سو اکانوے لوگ نئے مریض کرونا کی لپیٹ میں آگئے پاکستان کے اندر لوک ڈاؤن میں نرمی کرنے ختم کرنے کا تنازہ بھی رہا ہے بلاخر آج سندھ تاجر اتحاد اور سندھ حکومت کے درمیان معاملات تیہ پا گئے اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خود اعلان کیا کہ اب کراچی میں مارکیٹیں کاروبار صبح چھے سے لے کر پانچ بجے تک کھلے ہوں گے اس کے علاوہ بھی ملک میں بہت بڑے بڑے ایشوز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اٹھارویں ترمیم پر نظر سانی کا معاملہ بھی آج کل اٹھا ہوا ہے اس کے علاوہ ٹارزن کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی نیب کی طرف سے عید کے بعد گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں نیب قوانین میں تبدیلیوں کی بات بھی ہو رہی ہے اور نون لیگ تو باقیدہ نیب کے خاتمے کی بات کر رہی ہے آج ناظرین ان تمام اہم امور پر ہم بات کریں گے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب یہ سربراہ ہیں ایمکیم پاکستان کے پہلے سیگمنٹ میں ہم ان سے بات کریں گے پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانت تنویر حسین صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمین ہے اور نون لیگ کے مرکزی رہنما ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فواد چودری صاحب وفاقی وزیر براہ سائنس آنٹ ٹیکنالوجی ان امور پر ہم علیدہ علیدہ ان تینوں مہمانوں سے بات کریں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا آپ اس وقت کراچی میں موجود ہیں آج بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی آپ کے صوبے میں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ تاجر اتحاد کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے ایک بڑا ہارڈ چوائس رہا ہے اس ملک میں ایک طرف ڈاکٹرز بھی کہتے رہے کنسرن سٹیزن بھی کہتے رہے سندھ حکومت بھی کہتی رہی کہ لوکڈاؤن سخت رہے تاکہ زندگی بچائی جائے دوسری طرف وزیر آدم بھی کہتے رہے اور بہت سارے طبقات یہ سوچتے رہے کہ کام از کام لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچایا جائے یہ عجیب اتفاق تھا کہ پاکستان کے اندر چوائس بھوک یا کرونا سے موت یا بھوک سے موت کے درمیان را آپ کہاں کھڑے رہے دیکھیں ہم تو ایک ڈاکٹر کی حیثی سے بھی اور ایک سیاسی جماعت کے سرورہ کی حیثی سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جانوں کا بچایا جانا بہت ضروری تھا اور ریاست کو اسی اقدامات بھی کرنے چاہیتے لیکن یہ معاملہ بھی ہے تو بہت سارے جو ممالک ہیں انہوں نے اس کے کوئی آلٹرنیٹ انتظامات کی ہیں تو یہ جو اس دفعہ آج اعلان ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کے جانب سے ہم نے خود چند دن پہلے تاجر تنظیموں کو بلایا تھا دیکھیں یہاں پر ہو رہا تھا جان پیچان سے اپنی مرضی سے کچھ دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں بھائی وہ کس کرائیٹریہ کے تحت کھلی ہوئی ہیں ہم نے کہا تھا کہ کاروبار کھولا جائے لیکن ایک ایس او پی کے تحت دیکھیں اس دفعہ ہم نے آہ تاجر برادی سے خود کہا ہے کہ آپ ایس او پی بنا کے دیں جس پہ آپ انشور کریں انسانی جانیں سب سے قیمتی ہیں یہاں یہ دھر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرونوں سے زیادہ لوگ بھوک سے مر جائیں یہ ذمہ داریاں حکومتوں کو اور ریاست کو اٹھانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو صرف بند کر کے اپنی ذمہ داری پوری آپ یا تو لوگوں کو گھروں میں بند کر کے اور جس طرح باقی ملکوں نے کہا تھا لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے دیئے گئے ہیں تو لوگ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اور راشن باتنے کا معاملہ بھی آیا ہے یہاں بھی اعلانات ہم نے بڑے سنے کہ اتنے راشن کے بیگز ہم دے رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے کہا خود وزیر آدم نے کہا کہ بارہ سو عرب روپے کا پیکج ہے پھر احساس پروگرام آیا بیندین انکم سپورٹ پروگرام تھا پھر آپ نے دیکھا کراچی سمیت پورے ملک میں ایک ٹائگر فورس بھی بنی تو وہ کہاں گیا سارے اعلانات سارے انیشیٹیو ساری باتیں ہمیں رونا چاہیے نا دیکھئے شوکت بھائی یہ آپ کا جاگردانہ جمہوریت کے بطن سے یہی ملنا ہے آپ کو جب صحیح لوگ ایوانوں میں نہ بیٹھے ہوں اور الیکٹیبلز بیٹھے میں ہوں تو جن کا سیاست کاروبار ہے وہ تو ہر حالت میں ہر سانہے سے بھی کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دو باتیں ہیں کرونا کا خطرہ موجود ہے اور بھڑا ہے سب کو اتیاد کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں یا تو آپ ایکولی لوگ ڈاؤن کرتے تمام دکانے بند کرتے ہیں وہ ایسی دکانے جہاں پہ لوگ زیادہ جاتے نہیں وہ تو بند کیوئی ہیں اور ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھے کھانے پینے کی اشیاء میں تو لوگ جائیں گے نہ لینے بھوکے تو نہیں مریں گے تو آپ چار گھنٹے کیلئے کھولیں گے تو اس میں جو رش ہوگا وہ تو ممکن ہی نہیں ہوگا آپ کو کسی طرح سوشل ڈسسنسنگ کو آپ چوبیس گھنٹے کیلئے کھول دیں کوئی کرائیٹیریہ بنا دیں دیکھیں اگر مالز بھی کھلتے ہیں اور بہار جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چیک ہوگے جاتے ہیں نا مال میں جب آپ کو لگے لوگ اتنے چلے گئے آپ رکھ دیں گے مزید لوگ نہیں جا سکتے یا آپ علاقے باڑھ دیں کہ اس علاقے کے لوگ جن کی شناکتی کارٹ پر یہ نمبر ہیں یہ ان عوقات میں جا سکتے ہیں یہ لوگ ان عوقات میں آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنانا پڑے گا ہم نے کہا تھا کارہانے بھی چوبیس گھنٹے کیلئے اور ان کے مزدور تین حصوں میں تقسیم ہو جائے اس کے لئے تو سٹریٹیجی اور پلیننگ کی ضرورت ہے شاید ہم اتنے لڑ رہے تھے آپس میں کہ ہم اس طرف گئے نہیں برحال اٹھارمی ترمیم کے حوالے سے ڈاکٹ صاحب آپ کی پارٹی یا آپ کے بھی تافضات ہم سنتے رہے ہیں اب یہاں اسلامباد کی سرکار بھی کہہ رہی ہے لیکن اتنا آسان معاملہ ہے کہ اٹھارمی ترمیم پر نظر ثانی ہو سکتی ہے بہت آسان ہے دیکھیں دو باتیں ایک تو یہ کہ اسلامباد کی سرکار نے غلط وقت چوس کیا اس پر بات کرنے کے لئے آج سے ایک سال پہلے ہم کر رہے تھے تو ہمیں سمجھا رہے تھے نہیں اس سے یہ مسئلہ ہو جائے گا اور یہ والی پولرائزیشن بڑھ جائے گی یعنی یہ خود پی ٹی آئی یعنی ڈاکٹ صاحب یہ خود پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے آپ سے نہیں اس طرح نہیں تیار تھے نا دیکھیں ہم تو عدالتوں میں گئے ہیں اور بعد نے الحمدللہ پی ٹی آئی بھی گئی ہمارے ساتھ دو باتیں ہیں جو میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اٹھاروین ترمیم بنیادی طور پر ڈیولوشن آف پاور کے لئے ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوایا ہے ایکیومیلیشن آف پاور ہوا ہے ارتقاض اختیار ہوا ہے اور وہ واقع سے تو اختیارات اور وسائل صوبوں کو تک پہنچے ہیں لیکن صوبوں سے تھرڈ ٹی آئی آف گورنمنٹ تک نہیں پہنچے ہیں اٹھارویں ترمیم میں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کا بھی اضافہ کروایا تھا اور ایم کیوم نے کروایا تھا اس آرٹیکل ایک سو چالیس اے کے بعد یہ بات مکمل طور پر یقینی ہے کہ اٹھارویں ترمیم پر اگر مکمل طور پر عمل درامت ہو تو آپ ایک ایسے بلدیات تھرڈ ٹی آئی آف گورنمنٹ یعنی کہ وہ گورنمنٹ جو کہ جس کے کام عوام کی دہلیز تک پہنچتے ہیں اور نظر آتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ڈاک صاحب ادھر جو سوچ پائی جاتی ہے اور اس کا برملہ اظہار کچھ وزراء بھی کر چکے ہیں وہ اور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی صوبے پیسے لے جاتے ہیں وفاق کو ڈیفنس بھی کرنا ہوتا ہے ڈیویلمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے صوبےوں کے درمیان جو انٹر لنکیجز جو ڈیویلمنٹ انفرسٹرکچر ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے اب معاملہ ایسے بھی تو ہے نا کہ کما کے تو وفاق کو صوبے دے رہے ہیں دوسری طرف کا آرگیومنٹ دے رہا ہوں کوئی وفاق کے پاس نہ روائلٹیز ہیں نہ کوئی آئل ویلز ہیں یہاں پر صوبے کماتے ہیں وہ وفاق کو دیتے ہیں پھر یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو انفی ایوارڈ والا سہمت والا مسئلہ تو وہ ہے پیسوں کی تقسیم کا جو آپ بات کر رہے ہیں شاید وہ ہیدھر اتنی نہیں سوچی جا رہی دیکھیں دو باتیں یہ بات بھی آج سے ایک سال پہلے میں نے خود کی ہے وزیراعظم صاحب سے کی ہے جناب وہ یہ ہے کہ سندھ میں گیارہ سال سے تو ایک دفعہ ہوا ہے یہ پروونشنل فائننس کمیشن تو کیا وہ لوگ پابند نہیں ہیں اس کو کرنے کے ہونا یہ چاہیے کہ نیشنل فائننس کمیشن اور پروونشنل فائننس کمیشن ایک دن میں ایک ہی جگہ ایک ہی چھت کے نیچے ہوں اور وہ فارمولہ جس کے تحت وفاق صوبوں کو دیتی ہے اسی وقت صوبے اسی فارمولے کے تحت نیچے کی سطح پینے کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو اسی فارمولے کے تحت یعنی کہ وفاق صوبوں کو دے اور صوبے اسی فارمولے کے تحت اسی وقت اسی جگہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جائیں ڈسٹرک کو اور ڈسٹرک میں بھی ڈپٹی کمیشنرز کو نہیں کمیشنرز کو نہیں وہاں کی الیکٹڈ بلدیاتی حکومتوں کو یہ کتنا بڑا علمیہ ہے اس ملکہ کہ ایک عامریت کے دور میں تو ہمیشہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جسے کے بنیادی جمہوریت کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے اور جب یہ جاگردارہ نہ جمہوریت ہوتی ہے تو یہ بنیادی جمہوریت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیک دیا جاتا ہے آپ نے خود فرمایا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے اٹھارمی ترمیم پر بات کرنے کا لیکن لیکن اگر بات ہو رہی ہے اور بہت بڑے بڑے لوگوں میری بات کی جانی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ٹائم ہے میں کہہ رہا ہم بہت ٹائم ضائع کرنے کی بات یہ بات کی جا رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے اب لیکن ظاہر ہے یہ آئین کا معاملہ ہے آئین کے لیے آئینی ترمیم کے لیے اکثریت چاہیے اب جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ بے شک نیشنل اسیمبلی ہو سینٹ ہو یہاں ان کی اکثریت نہیں ہے اور یہ حکومت میں وہ نہ کیپیسٹی ہے اور نہ ان کی سوچ ہے کہ دوسروں کو ساتھ ملا کے چلا جائے اب واحد آپشن بنتا ہے کہ نیب کے ذریعے ایسی عام ٹویسٹنگ کی جائے کہ لوگ مان جائیں شاید اسی وجہ سے شیخ رشید تارزن کی واپسی کی بات کر رہے ہیں دو باتیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاق کا طاقتور ہونا اور صوبوں کا خودمختار ہونا ضروری ہوگا جمہوریت کے لئے لیکن اصل جمہوریت ہے عام پاکستانی کے خودمختاری اور اس کا سہتمند ہونا تعلیمیافتہ ہونا اور خوشحال ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے وفاق یہ ٹو تھٹ کی مجورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم عدالتوں میں گئے ہیں عدالت انہیں فیصلہ کرنا ہے اس پہ کہ آرٹیکل ایک سو چالیس اے پہ اگر عمل درامت ہو رہا ہے وہ بھی آئین کا حصہ ہے نا یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ففٹی سیمن پرسنٹ جو صوبوں کو ملا ہے وہ کم کیا جائے وفاق کا شیر زیادہ رکھا جائے یہاں اور اور مسئلہ ہے جھگڑا اور ہے یہاں پر جی ہم جھگڑے کا حصہ نہیں ہے بنیں گے ہمیں یہ کہنا ہے کہ صوبوں کے پاس بھی اتنے اختیارات اور وسائل نہیں ہونے چاہیے کیا ہوا ہے آپ جو یہ اتنے سال ہو گئے ہیں اٹھاروی ترمیم اس کے بطن سے کیا نکلا ہے کیا کرپشن کم ہو گئی ہے کیا پاکستان میں تعلیم بڑھ گئی ہے کیا پاکستان کے اندر خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے کیا لوگ زیادہ امپاور ہو گئے ہیں نہیں ہوا ایسا ہے اس کا مصد ہے کہ نہیں ہونا ہے آپ کسی طرح کی بھی آئینی ترمیم کر لیں ہاں ایک بات ہے جو میں آپ کی بات کو ایگری کروں گا کہ وفاقی حکومت تو صوبائی حکومت کو ختم نہیں کر سکتی لیکن اٹھاروی ترمیم کے ذریعے صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کو ختم کر سکتی ہیں بھئی کیوں کس کرائیٹریہ کے تحت کس حصول کے تحت یعنی آپ طاقتور کی طاقتور کیلئے آپ قانون بنا رہے ہیں کمزوروں کیلئے نہیں بنا رہے ہیں یہ بات اس میں بھی بیلنس قائم کر دینا چاہیے بیلنس قائم کرنا چاہیے بہت شکریہ صوبوں کے پاس کتنا ہو چاہیے اصل بیلنس دیکھیں اصل بیلنس خراب ہے کہ آپ نے بنیادی جمہوریت کو کنگال رکھا ہوا ہے بے اختیار رکھا ہوا ہے بے وسائل رکھا ہوا ہے یعنی آپ نے پاکستان کی عمام بے فیض رکھا ہوا ہے اختیارات تو پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ نچلی سے تک جانے چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ ایمکیم پاکستان آپ نے وقت نکالا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارے ساتھ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رانہ تنویر حسین صاحب ہوں گے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماء ہیں ایکزیکٹلی انہی عمور پر ہم مسلم لیگ نون کا پرسپیکٹیو لیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رانہ تنویر حسین صاحب نے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماء سابق وفاقی وزیر سلام علیکم رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار نو سو اکانوے کیسز آئے لیکن آپ کی پارٹی بہت سارے مطالبات اب لے کر آ رہی آپ کہتے ہیں کہ جو عدویات کا سکینڈل نیا آیا ہے اس کی تحقیقات کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے تحقیقاتی ادارے تو موجود ہیں خود وزیر آدم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے دیکھیں پراجر صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ کیسز بڑھنے حالی بات کرتے ہیں وہ تو ٹوٹل ان کی نلیکی ناہلی آپ کچھ بھی کہہ لیں اور مس مینجمنٹ ہے اگر دیکھ بان سے ہم اس کے صحیح میز لیے ہوتے اور قوم کو کنفیوز بھی نہ کرتے یہ ٹو ویز ہے ایک تو وہ تھا جو شروع میں انہوں نے بارڈر پہ تفتان ہو یا دوسرے انٹری پوائنٹس ہو جس طرح ائر پورس تھے اس پہ جس طرح انہوں نے مس مینجمنٹ کی اس وجہ تھی دوسری جو ان کی اپنے کنفیوزن پلایا تھا لاگ ڈاؤن ہے نہیں ہے کریں گے پارچل کریں گے سپارٹ کریں گے پرائیم جس طرح جن میں تین سٹیٹمنٹ مختلف دیتے تھے جس وجہ سے اس کا جو اپیکٹ آنا تھا لاگ ڈاؤن کا یا جس طرح ہم کہتے تھے کہ کوئی پریکواشنی میز لیے جائیں وہ قوم اس کو سیریس نہیں لیا قوم نے تو اب یہ جو کیسز بڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا جس طرح سے لاگ ڈاؤن ہمارا تو پہلے دن کا مطافتہ ہے کہ کمپلیٹ لاگ ڈاؤن کیا جائے اور اگر ایک مینے کے لیے کیا جاتا شروع میں تو وہ اتنا مشکل نہیں تھا اگر پلانے کی ہوتی لوگوں کے لیے راشن کا یا ان کو لیے کوئی سیالوری کا بند پس کیا جاتا اور شاہد ایک چیکر پہ خزانے بھی ترہ بوجھ بھی نہ پڑتا فیکٹری والے جو ہیں انڈرسٹلسٹ ہے جو دکانوں والے ہیں ان کو ایک مینے کی ترہا دینے میں کوئی تغلیف نہیں ہوتی منس بھی تو دیتے ہیں ایک مینے کی ترہا دے دیتے لوگ گھر بیٹھ جاتے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اپنے ملازمی کو یہ سارے لوگ کہہ دیتے انہوں نے رنٹ کا بھی تو کیا ہے وہ جو رنٹ کہیں گے تین مینے کے لیے رنٹ نہ دیں حالانکہ یہ آپ کو شاید پتا ہو کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اس پہ اپنا گزارہ کار رہے ہیں کہ ایک پورشن اپنا کراہ دے دیا ہوا ہے اور ایک میں رہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی نہ کراہ نہ دیں ہموں نے کہا جی ہم کی طرح سے کھائیں یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ ان کے یہ بجاتی دوسری جو ہمارے مطالبے ہیں وہ تو بالکل ایسے نہیں ہیں کہ جیسے کوئی کروڈ ہو یا جیسے کوئی اگر ان کا کمیشن سرکاری کمیشن جو کنٹرولڈ ہے جو ان کے زیر حصہ رہے ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ پرائیم میں سے دے دیتا ہے نہیں میرے وزیر میں قصور ہیں تو پھر وہ اس ٹریکشن پہ چلے جاتے ہیں جو تحقیقاتی ادارے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سکتے ہیں وہ روز پر آگے بیان لے سکتے ہیں یا نیاب ٹیک اپ کرتا کتا چیزیں وہ اپوزیشن کی ہیں جو ٹارگٹ کیا ہوگا ہے انہوں نے وکٹمائزیشن کر رہے ہیں وہ وار فوٹنگ پر کر رہے ہیں آپ کو پتہ جس طرح یہ بلاتے ہیں جس طرح نوٹ اپ پیج جائیں جس طرح یہ پکڑ تکڑ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پارلیمنی کمیٹی ایسی نہیں باقی کمیٹیاں کا جلاس آپ کو پتہ ہے کوورڈ نائن تین پہ جلاس ہوا جس طرح سمبلی سیشن پہ ریچولز ہونی ہے اس پہ جلاس ہوتے رہے سی پیک جلاس ہوتے رہے رانہ صاحب گدارش یہ ہے کہ اس وقت تو مثلا آپ کی پارٹی آپ کے لیڈرز کل لاہور میں پریس کانفیس انہوں نے کی کہ نہب ختم کر دیا جائے حکومت ادھر سے آوازیں دے رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم پہ نظرسانی کی جائے یہ اچانک نیب ختم کرنے والی بات کیسے ممکن ہے جب ایک بات ہو رہی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے مشاورت کی جائے کوئی بل لائے جائے کوئی آرڈیننس لائے جائے آپ کہتے ہیں بلکل ہی ختم کر دیا جائے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیب لازر بنے تھے جب آپ کو بتا ہے نائنٹی نائنٹی نائن میں جب پارشلہ لگا تھا تو اس وقت اس کو ایک آنٹویس کرنے کے لیے پلیٹیکل انجینرین کے لیے استعمال کیا گیا آپ کو بتا ہے جو پارٹیاں توڑی گئیں پارٹیاں بنائیں گئیں پرٹیارٹس بنائے گئیں یہ ساری چیزیں کاف لیگ بنائی گئیں لیکن ہم اس آرڈینس کو ہم کہتے رہے کہ اس کو امپروو کریں ہم اپنے دور میں نہیں کر سکے جو ہم نے گلتی کی لیکن ابھی ہم نے ان کے ساتھ میرا ڈیڑھ ساتھ انگیج ہیں ہمیں کسی طرح یہ جانی نہیں دیتے کبھی کوئی ڈائریکشن لے لیتے ہیں کبھی کوئی لے لیتے ہیں اب ان کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو یہ کوئی نوی نئی چیز لے کے آتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے تو یہ اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے رانہ صاحب اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بہت بازگاشت ہے مرکز کہتا ہے کہ سارے وسائل صوبے لے جاتے ہیں اور مرکز کے پاس کچھ نہیں رہتا مرکز کہتا ہے کہ گیس کی روائلٹی کروڈ آئل کی روائلٹی لے جاتے ہیں صوبہ سندھ کو پچھلے سال نوے عرب روپے ملے اسی طرح سیلز ٹیکس صوبے لے جاتے ہیں صوبہ پنجاب ایک سو بیس عرب لے گیا سیلز ٹیکس میں صوبہ سندھ دو سو تیس عرب کے قریب لے گیا تو مرکز کے پاس مرکز نے ڈیفنس سپینڈنگ بھی کرنی ہے مرکز نے ڈیٹ سرفسنگ بھی کرنی ہے پھر آزاد کشمیر کو نوے عرب روپے دینا ہے جی بی کو پچاس عرب روپے دینا ہے مرکز کہاں سے پھر اتنے پیسے لائے گا نہیں آپ کی بات کسی آتا ضرورت ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں لیکن ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ کوئی پروینچل اٹانو میں کہ اگر فیصلہ ہوا ہی ہے آفتر لانگ ٹائم تو اس کو نہ چھڑا جائے باقی یہ جو این ایف سی ایوارڈ آئی ہے تو این ایف سی کمیشن بنائے اس میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نے میانش باشری صاحب نے سیکریفائس کیا تھا کچھ پرسنٹیج ایک پرسنٹ یا کچھ انہوں نے خود چھوڑ کے دوسرے سوپہ وہ کمونڈیٹ کیا تاکہ وہ فائنل ہو جائے ایوارڈ ایف سی کا تو یہ باتیں وہاں بیعت کے کمیشن میں سارے نمہندی اترکے ہو سکتی ہم کے ساتھ وہ دوبارہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے اس کا اٹھارویں ترمیر پر ساتھ ترلک تو نہیں ہے سارویں ترمیر پر ساتھ دائرہ اس میں بڑا سراؤں گنا ہے حضرت آپ اس کو بلائیں گی نہیں سی سی آئی کی میٹن کے کونسل وہ کامل ایٹریسٹ ہے وہاں سارے چیپ جیسے پیٹھے ہوتے ہیں وہاں بات ہو سکتی ہے تو وہ دیفنس میں اپنا یہ وفاقی وزیر وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی وفاق فواد چودری صاحب کل بی بی سی کے ساتھ بی بی سی اردو کے ساتھ انٹریو میں کہہ رہے تھے کہ دیفنس تو پورے ملک کا ہے وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ بیئر کرتی ہے وہ کہہ رہے ہیں میگا پراجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے سارے صوبوں کے لیے ہوتا ہے تو ان کی تجویز یہ ہے کہ دیفنس اسپینڈنگ میں بھی صوبے کانٹریبیوٹ کریں کیونکہ سارے صوبوں کوئی دیفنس کا معاملہ ہے میگا پراجیکٹس میں بھی صوبے کانٹریبیوٹ کریں صوبے راضی ہو سکتے ہیں ایسی پرپوزل پر نہیں اس میں میں کہتا ہوں یہ اینیف سی میں بات ہوگی نا صوبوں کو امیڈمنٹ سے بات تو نہیں نہ ہوگی یہ اینیف سی کے بیٹنگ کمیشن میں جو کمیشن ہے اس میں بیٹھ کے بات کریں ان سے کہ یار اپنا اپنا جس طرح جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح فاتا کی بات ہوئی تھی تو ہنڈرڈ بلین لیکن صوبوں نے انکار کر دیا تھا انہوں نے بعد میں ہاں کی لیکن انکار کر دیا لیکن بیٹھ کے بات تو ہو سکتی ہے نا کی تھی اگر لوجیکلی بات ہو تو انکار کرے گا یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے اب یہاں ہوا میں کچھ ایسا امپریشن بھی ہے اور بلکہ شیخ رشید تو بات کر چکے ہیں کہ نیب لاغ میں تبدیلی اور اٹھارویں ترمیم پر نظر آسانی کچھ لو اور کچھ دو سے ہو سکتا ہے آپ بھی بیٹھ کر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی ویلنگ ہے کہ ان دونوں ایشوز پر بیٹھ کے بات کی جائے نہیں دیکھیں دونوں ایشوز پر پہلے نیاب پہ تو ہم کا سکتا ہے لیکن ہمارا بڑا بیٹر ایکسپیریس ہے یہ لیکن اگر اٹھارویں ترمیم کی ابھی بات ہم نے لیکن اس پر کوئی یہ بازہ طور پر یہاں دو پرپوزر لائے نا یہ ہمارا یہی ریٹرینٹس ہیں یہ ہم چاہتے ہیں تو اس کو پر ہم آپوزیشن کی جتنی پارٹی ہیں بیٹھ کے آپ اس میں مشورہ کریں گے کہ یہ کس طرح اس کو لے کے آگے جائے جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بات ہی نہ ہوا میں یہ جیسا نیاب کی تو ٹھیک ہے نیاب لازت تو یہ کچھ لائے کچھ ہم لائے ایک مصفدہ ہم نے دیا انہوں نے دیا ایک چینج کیا پھر ہم نے وعدہ کیا پھر دو مینے بیچ میں آگئے پھر آتے اوپر پوچھتے ہیں نیچے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت بل لائے یا کوئی ایسی تجویز لائے اٹھارویں ترمیم پر نظر سانے کی اور آپ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے پرپوزل تو لائے ان کے ذہن میں ہے کیا کیا اٹھارویں تبیہ میں ہم کے حواب ہیں کیا کیا ان سے بات کریں کہ یہ کوئی لائے ان کے پاس جیسے صرف برکیں گے انہوں نے نیب کی کوئی کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی لائے ہمارے پاس اخبار میں ہم پڑھتے ہیں کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ رانہ تنمیر حسین صاحب چیئرمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے نون لیگ کا پرسپیکٹیو انہوں نے دیا یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر براہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماء ہم انہی امور پر ان سے بات کریں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر براہ سائنس اور ٹیکنالوجی جناب فواد چودری صاحب سلام علیکم چودری صاحب سلام علیکم اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے آپ کی باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے آئیڈیاز بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن آئین میں جب ترمیم کرنی ہوگی تو پھر تو ساتھ سب کو ملانا ہوگا پی ٹی آئی بطور پارٹی اور پھر پی ٹی آئی بطور حکومت کم ہی دیکھا گیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں کسی کے ساتھ چلیں یہ اب کیسے معاملہ حال ہوگا دیکھیں پہلی بات تو ذرا سمجھئے کہ ہم لوگ یا جو پوائنٹ ویو ہے وہ کیا ہے پہلا پوائنٹ ویو یہ ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو دیے گئے ہیں وہ فاق سے وہ بلکل درست دیے گئے ہیں اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ٹی آئی تمام پلٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہے کہ جو ڈیولوشن ہوئی ہے وہ بلکل صحیح ہوئی ہے البتہ آپ پی ٹی آئی اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیولوشن ہوئی ہے صوبوں کو تو آگے ڈسٹرکس میں اور تحصیلوں میں جانے چاہیے آپ دیکھیں یعنی فیڈرل فیڈرل پروینشل اور پھر لوکل لیول کا یہ ٹیر جو ہے تھری ٹیر یہاں تک جانے چاہیے پاور اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے لیکن مسئلہ آتا ہے جب پیسوں کی تقسیم کے حوالے سے این ایف سی ایوارڈ جو سیون تھا اس پہ مسئلہ بنتا ہے کہ صوبے زیادہ لائے گئے مرکز کے پاس کام رہ گیا آپ بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ جی صوبے آپ ڈیفنس بھی پے کریں میگا پروجیکٹس کے لیے بھی پے کریں صوبے ہی پیسے دیتے ہیں مرکز کو مرکز کے پاس نہ کوئی سونے کی کانے ہیں نہ کوئی روائلٹی ہے مرکز کے پاس نہ مرکز کا کوئی آئل ہے صوبے پے کرتے ہیں مرکز کو مرکز آگے چلاتا ہے اب صوبے کیسے سرنڈر کریں گے پیسے اب آپ اٹھارویں ترمیم سے آپ باہر نکل آئے ہیں اور آپ چلے گئے ہیں این ایف سی ایوارڈ پہ پہلے ذرا اٹھارویں ترمیم کا موضوع اس کو کلوز کرنے ہیں پہلی بات یہ ہو گئی کہ اٹھارویں ترمیم میں ڈیولوشن کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم کہاں ہے پرابلم اٹھارویں ترمیم میں ہے جہاں پر کوارڈینیشن کا لیک ہے فور ایزمپل ہیلتھ کا فور ایزمپل ہمارا جو ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے وہ آپ دیکھئے کہ جب سے ہم نے یونیورسٹری صوبوں کو پاس گئی ہیں وہ تنظلی کا شکار ہے نیچے سے نیچے جا رہی ہیں ہم نے ان معاملات کے اوپر اٹھارویں ترمیم کے اوپر بھی بیٹھ کے ان کی جو ڈوپ ہولز ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں اور اس میں کوئی میجر ایڈمنٹس نہیں چاہیے سو آپ اس حوالے سے چور صاحب سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس حوالے سے ہیلتھ ہو ایڈوکیشن ہو آپ اشور کر رہے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات واپس نہیں لیے جائیں گے خالی کوارڈینیشن جو نہیں رہی اس کے لیے کوئی میکنیزم بنیں گا وہ تو آپ دیکھئے نا بھی حال ہی میں مثال کے طور کے اوپر سپرم کورٹ نے کہا کہ جو چار ہسپٹلز ہیں بڑے ایشیتز ہیں ہسپٹلز ہیں اس طرح سے کراکشی کا ہسپٹلز آلتا کہ یہ وفاق صوبوں سے لے لے وفاق نے کہا کہ ہم نہیں لینا چاہتے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر ایک پوری بحث ہوئی ہے اس کے بعد پھر یہ معاملہ تیہ ہوا کیونکہ جو صوبائی اختیارات ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی نیچے لیول کی اوپر آپ کو لے کے جانا چاہیے اور ہمیں پروینشل فائنس ایوارڈ ہونا چاہیے جس میں ڈسٹرکس اور تحصیلیں اپنا شیر جو ہے واصل کر سکیں فر ایسیمپل میں آپ کو مثال دوں کہ سندھ گورنمنٹ بار بار کہتی ہے کہ ہمیں سندھ کی گیس کی رویلیٹی ملنی چاہیے اب سندھ کو جب آپ گیس کی رویلیٹی دے تو اصولی طور کی اوپر تو جو گھوٹکی ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے اس کو تو پیرس ہونا چاہیے سندھ میں لیکن وہاں پہ تو پیسہ نہیں جاتا تو سوئی بھی تو آج تک پیرس نہیں بن سکا نا بلوشتان میں تو ایٹی فائی میں آکھ ایٹی فور ایٹی فائی میں گیس ملی تھی نہیں بالکل آپ کی بات کی کہ جو ہمارا بلوشتان کا وہ علاقہ جہاں سے گیس نکلتی ہے اس کا شیر جو ہے وہ نہیں پہنچا جس طرح سے آپ گھوٹکی کو نہیں پہنچ رہا جس طرح سے اچھا پھر دوسرا ان کے سپینڈنگ جیسے کرک کو بہت پیسہ اگر جاتا بھی ہے تو وہ خرج کیسے ہوتا ہے یہ ایک الہدہ بہنس ہے ایک الہدہ کی زیادہ بات کریں گے تو لوکل سپینڈنگ کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم سپینڈنگ کرتے ہیں دوسرا برالہ آ جاتا ہے این ایف سی اوارڈ این ایف سی اوارڈ جو ہے اس پہ دیکھئے یہ بات آپ کی ملکل درست ہے کہ صوبے وفاق کو کانٹیبیوٹ کرتے ہیں بٹ اصل جو صوبے ہیں وہ فیڈریشن جو ہے وہ نام ہی اسی کا ہے فیڈریشن میں تمام جو صوبے ہیں ان کا جو حصہ ہے وہ اب فیڈریشن میں ساتھ جڑے ہونے کام فیصہ اس لئے کرتے ہیں کہ تمام فیڈریشن ایک دوسرے سے فائدہ لے رہی ہوتی ہے اور تمام عبادی ایک دوسرے سے فائدہ لے رہی ہوتی ہے اس لئے ہم فیڈریشن بناتے ہیں اور اس لئے پاکستان کے جو سارے صوبے ہیں وہ مل کر کے پاکستان بناتے ہیں اور ہم اس نظام میں ظاہر ہے کہ ہم تمام بینیفٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ دو تین میجر ایشیوز پیدا ہوئے جو پچھلے ہمارے این ایف سی ایوارڈز ہیں ان کے نتیجے میں صوبے اس وقت ٹوٹل آمدنی وفاقی حکومت کی جو ہے وہ ہے چھے ہزار ارب روپے ان میں سے دو ہزار ارب روپیا ان قرضوں میں چلا جاتا ہے جو کہ پچھلے دس بارہ سالوں میں چودہ سالوں میں حکومتوں نے لیے اور اس کے بعد آپ کا پتہ سولہ سو ارب روپیا جاتا ہے جو آپ کا ڈیفینس کا بجٹ ہے اور اس کے بعد جب صوبوں کو پیسے آپ دیتے ہیں تو وفاق مائنس چھے سو ارب روپے سے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے جس کے نتیجے میں یہ جو سارا این ایف سی ایوارڈ کی ڈویئن ہے یہ فیزبل نہیں رہے دے اور جو ڈیفینس ہے ہمارا وہ بھی چاروں صوبوں کا ڈیفینس ہے اس لیے اس کو پاکستان کا ڈیفینس کرتے ہیں اس کے لیے گزارش ہے کہ کانسل آف کامن انٹریس کا ایک پلیٹ فارم ہے آپ کی دو سال کی حکومت میں کتنی بار اس کا اجلاس ہوا جس میں چیف منسٹرز بھی بیٹھتے ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز دیگر جو ہیں بیروکریسی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں جو میکنزم اویلیبل ہیں آپ کی پارٹی جو میں نے پہلے گزارش کی کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتی پھر یہ بڑے کامپلیکس مسائل کیسے آلوں گے یہ بات تو آپ کی درست نہیں ہے مسائل کی طور کی اوپر ابھی اگر کووڈ کا مسئلہ ہے جو ہمارا یہ کرونا کا چل رہا ہے تمام صوبے تمام پارٹیز روزانہ بیٹھتی ہیں انسی او سی میں بیٹھتی ہیں وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے مطابعے چلتے ہیں ابھی چودری صاحب دو دن پہلے کی بات ہے وزیر آدم صاحب کہہ رہے تھے اشرافیہ نے امپوز کیا ہے یہ یہ ایلیٹ کلاس نے لوک ڈاؤن لگوا ہے یہ چیزیں آن ایئر ہیں چودری صاحب اتنا تو آپ قبول کریں کہ مرکز اور صوبہ ایک ہی اور پارٹی کہنا اتنی کانفرنٹیشن رہی کال چیف منیسٹر صاحب سید مراد علی شاہ نے اعلان کیا کہ ہاں جو وفاق نے فیصلہ کیا ہم ساتھ ہیں پھر آپ کے وزراء پریس لیزیں دے رہے ہیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آج بھی خورم شیر زمان لگا ہوا تھا تو کہاں کوارڈینیشن یا کہاں ایک دوسرے پیعتماد کہاں ساتھ چلنے کی سپیرٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بلکل نہیں آپ کی ڈیمانڈی غلط ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام ہو جیسا کہ نورتھ کوریا میں ہے یعنی ایک پارٹی جو اوپر سے کہہ دے یا نیچے سے کہہ دے سارے لوگ اس کے اوپر آمین کہیں ایسے تو نہیں ہوتا ہم تو ڈیمکریسی ہیں ایک اوپینین جو ہے وہ دوسری اوپینین سے نہیں ملتی اور اسی بھی اس کو ہم جو ہے وہ ڈیمکریسی کہتے ہیں اگر سائے لوگ ایک ہی بات کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو یا ہم ڈکٹیٹر شیپ ہیں یا ہم پھر وان پارٹی گورنمنٹ ہیں اٹھارویں تنمیم کے حوالے سے کل کائرہ صاحب آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کوئی پرپوزل تو دکھائے حکومت کو تجاویز دکھائے ابھی آپ سے پہلے رانہ تنویر حسین صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمن میرے ہی شو میں تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت باتیں تو کر رہی ہے ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ کوئی تجویز ہمارے سامنے لے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اتنی بڑی پیشکاش ہو گئی چودری صاحب نہیں لیکن رانہ تنویر صاحب کو تو اس میں پارٹی نہیں ہے یہ تو دیکھئے کانسل اف کارمن انٹریسٹ میں معاملہ جانا ہے کانسل اف کارمن انٹریسٹ نے اس کو دیکھنا ہے این ایف سی روڈ کی اوپر کیا فرمولا بنانا ہے کیا کرنا ہے پی ایم ایل اینڈ تو فیلحال اس دیسیجن میکنگ میں نہیں ہے اگر اتھاروی ترمیم کے حوالے سے جو کوارڈینیشن ہے جو ایچ ای سی کے حوالے سے کہاں تو وہ سٹیک ہولڈر ہیں اتھاروی ترمیم میں تو فرنکلی کوئی بڑی ترمیم تو اس میں تو نہیں ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہے ابھی دیکھتے ہیں اتھاروی ترمیم کے در کب یہ معاملہ بڑھتا ہے میں سے کوئی پرپوزل بنی ہے کوئی پرپوزل بنی ہے اس حوالے سے ابھی تک جو ایم ایف سی ایوارڈ کے اوپر ظاہر ہے کہ اب مفتگو ہونی ہے اور اب وہ وقت پورا ہو رہا ہے دس سال کے لیے ایم ایف سی ایوارڈ آتا ہے وہ ایم ایف سی ایوارڈ کا جو پچھلا فارمولا ہے وہ اب دوبارہ انڈر ڈسکشن آئے گا اور وہ کانسل اف کامن انٹریسٹ میں یہ بات جائے گی یہ ایک دو چیزیں اور بھی وہ پبلک انٹریسٹ میں بھی تھی ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ کو ہٹایا گیا آپ بڑے خوش نظر آتے آپ کی باڈی لینگویج اتنی بانچے نکل رہی تھی آپ کی خیاریت تھی دیکھیں بات یہ فرنکلی کہ فردوس آشک آوان صاحبہ کے جانے کے اوپر پی ٹی آئی کے تمام برکر سے خوش تھے اور ہم بھی ایک پی ٹی آئی کے برکر سے ہم بھی خوش تھے بیسیکلی تو دیکھیں خودی پی ٹی آئی خودی انہیں رکھا ہوا تھا جانے پہ خوش تھے کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پیفورمس تھی ان کی اس میں ان کا جانے آنا جانے سے کیا ظاہر ہے کہ جانے سے جو ہے وہ سٹویشن بہتر ہی ہوئی ہے کام از کم روزانہ ایک نیگٹیو خبر تو جنریٹ نہیں ہو رہی ہے اچھا ویسے جب وہ گئی تو پھر وزیر آدم صاحب نے آپ کی بڑی تعریف کی انہوں نے کہا کہ بڑا آپ ایک مائنڈ ہے آپ کا کریئیٹیو مائنڈ ہے آپ کا یہی تعریف خواجہ آصف صاحب آپ کی پیٹو یعنی ڈاکٹر فردوس آشک آوان کے جانے کے بعد آپ کی تعریف بھی ہو رہی ہے پھر وزیر آدم صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی آپ کی اچھا یہ تو لگا دیکھنے والوں کو نہیں پی ایم صاحب تو خیر میرے سے ہمیشہ میں بانی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے یہ جو کیا ہے کوویٹ میں کہ اتنا بڑا ہم نے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دو سو سے پانچ سو ملین ڈالر کا یہ ایکسپورٹ ہوگا جو ہمارا کوویٹ میٹیریل کا ہے لیکن جو نیا انیلیسز آپ جو چیمبرز دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ میں ایکسیڈ بلین ڈالر ایکسپورٹ فور پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کا تھوڑا فکرٹ تو خوابوں میں نہیں ہی آپ نے ایک ڈیڈ منسٹری کو آپ نے چور صاحب ایک ڈیڈ منسٹری کو اتنا کھڑا کیا کہ آپ پاکستان کو الحمدللہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ون بلین ڈالر کا ایکسپورٹ آرڈر مل رہا ہے بہت شکریہ فواد چوری صاحب وفاقی وزیر وراہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے ہم نے بات جو ملک کو ایسے مسائل درپیش ہیں جن میں این ایف سی ایوارڈ ہے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کام از کام ہم نے بڑی سیاسی جماعتوں کے یا تو سربراہ تھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب یا پھر رانت تنمیر حسین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور فواد چوری صاحب وفاقی وزیر ہیں ایک پرسٹیکٹیو صاحب کا آپ کے سامنے رکھا اپنے میزبان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ